جی اسلام علیکم دوستو ملک انوار صاحب اینڈی بنی گالا سے ماشاءاللہ ہمارے جنرل بھی پنجاب کے ہی ہیں اور اسلام آباد بنی گانا میں رہائش پذیر ہیں اور مزیدی بات کیا ہے کہ انگلیش مزید سے بولتے ہیں سریکی بولنے میں تھوڑا سا ہچکچاٹے ہیں اچھا انوار صاحب سر تینکیو ملتان ہچنگ واسٹر سے شاپنگ کرنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو میں بروڈر کا تعرف کروا دوں سر یہ دیکھنے در قریب آجائیے گا اس کو ہم اس حالت میں نہیں بھیج سکتے اس کو ہم انسٹال کر کے بھیجیں گے اس طریقے سے آپ کے پاس پیسیز ہوں گے اس ترتیب سے آپ اس کو رکھ لیں گے یہ ہمارا کریلک گلاس ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہماری بیک سائیڈ ہو گئی یہ ہمارا جو بیس ہے پڑا جس کو ہم سریکی میتال کہتے ہیں اور یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا ٹھیک اس طریقے سے یہ اس کی سائیڈیں ہو گئے تو اسی طریقے سے آپ رکھیں گے اور سٹیپ بے سٹیپ جوڑتے جائیں گے پیچیز وغیرہ اس کے ساتھ ہوں گے تو آخر میں جو ہے آپ کی یہ پوزیشن ہوگی یہ دیکھ لیں ہوتر لگانے کی جگہ یہ پیچ لگانے کی جگہ جو اکریلک ہے اس پر لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ڈائیگرام وغیرہ بنی ہو گیا ہر چیز اپنے حساب سے اس میں کٹ وغیرہ بنے ہوئے اس حساب سے پراپر جو آ جائے گی اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کنٹولر کی باری آپ نے اسٹال کرنے کے بعد یہ جو اس کے اندر کنٹولر ہے بڑا اس کی ہم نے سیٹنگ کر دی ہے چونتیس پہ جو بلپ کو آن کرے گا اور پینتیس پہ آف کر دے گا یہ ہمارا آن ہے کہاں پہ بلپ آن ہوگا اور کہاں پہ آف ہوگا میں آپ کو ڈیمو کے لیے چک کروا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا LED لائٹ ہے لیکن لائٹ کی تھوڑی بہتی ہیٹ تو ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ جیسے ہمارا ٹیمپریچر پورا ہوا تو اس نے اس کو ٹرک کروا دیا ہے اچھا اس میں ہمارے پاس دو ساکٹٹ ملے گی آپ کو یہ ہم سارا کچھ اتار کے دیں گے آپ کو یہ جو ہماری ساکٹٹ ہے نا اس کے اوپر ڈیمبر لگا ہو گیا اس کو آپ مینم میکسیمم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے وہ آپ دیکھ لی گئے گا ٹھیک ہو گیا میکسیمم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اوپر یہ بنا ہوئے سارا کچھ اچھا اس جو ہیٹر ہے ہمارا سرامک کا صرف پچاس پارٹ اس کی پاورنی کے بجلے کا خرچ ہے اس کا اس کی تار آپ اس میں لگائیں گے جو ہمارا سرامک ہے اور اس کی تار جب ہے ایکسٹر آپ بورڈ میں لگا دیں گے یا ایکسٹینشن میں لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں جو ہے کنٹولر کو اس کے اندر لگانا ہے ہم نے تاکہ ہماری ہیڈ مینٹین رہا جائے یہ جو لائٹ ہے یہ جو ہماری ساملے کے پورٹ ہے یہ ہماری صرف اس کے لئے ہے کہ کہتے ہیں اس کو ایل ایڈی لائٹ روشنی کے لئے ہے ہلکی سیز میں ہیڈ بھی ہوگی بیم مارے گا وہ اور یہ مکمل ایس ایس باقی جو چیزیں ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں اچھا اس کا یہ جو سینسر ہے یہ سینسر آپ نے انہوں نے تصویر میں بھی دکھایا ہوا ہے اس دقل سے آپ نے اس کو اندر ڈال کے اور اپنے جو بروڈر کے چھاتی ہے اس کے میڈ میں رکھنا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے آپ تار کو لائیں گے اور ادھر اس طریقے سے سینسر کو آپ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بروڈر کا میڈ پوائنٹ ہے اوپر دائیں بائیں ہر طرف سے جو ٹیمپریچر ہوگا کنٹور اسی صاحب سے اس کو سینس کروا کے اس کو ٹرپ کروا دے گا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ہمارے پاس آگیا جی یہ اس کو میں آف کر دوں آپ کا بروڈر اچھا یہ اس کی اسیسریز دیکھیں ساری اس کے ساتھ آئی ہیں وہ اسیسریز دیئے ہیں جناب یہ اس کا بوکس ہو گیا جس میں آپ کا میٹر پیک ہوگا یہ ایلڈی لائٹ کا بوکس ہو گیا سرامک کا بوکس ہو گیا ہر کلی اسی میں پیک ہوگی پروپر یہ ویسے انہوں نے خوبصورتی کیلئے دیا ہے یہ ان کی سمجھ لیں گے نیپی ہے پیمپر سمجھ لیں جو آپ نیچے بچھائیں گے لیکن اس کا سائز چھوڑا سا چھوٹا ہے اس کے لئے پیتر اپشن یہ ہی ہے جو کٹن آپ کو بھیوائیں گے اسی کے آپ دو پیس کر دیجئے کا وہ کٹنگ کر کے اس کے اندر پیجئے کا ہفتے دس دن پندر دن مہینے بعد آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ نیا لگا دیجئے گا آپ کا بروڈر دوبارہ نیا ہو جائے گا فریش رہے گا اس میں آپ کو صفائی کا کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کے لئے اس کو بھی آپ اس طرح سے نکال کے آسانے سے صفائی بھی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ تریشانی نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات جو ہے بروڈر میں ایک تو پی بی سی بارڈی میں بنا ہوا ہے انرجی ایفیشنٹ بھی ہے لائف ٹائم ہے زندگی برس کرنے والی چیز ہے سی آر ڈی کوریزہ وغیرہ ہر طرح کی جو بیماری ہوتی ہیں اس بروڈر میں کسی قسم کی آپ کو بیماری کا کوئی خرشہ نہیں ہوگا یہ مکمل ایسے سیز کے ساتھ ساتھ کارو کیا جا رہا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جناب ہمارے انکیویٹر کی طرف اس کو میں سا سائٹ پر کرلوں یہ اس کی یوزر مینول وغیرہ ہاتھی اس کے ساتھ ہوگی مکمل ہم آپ کو انسٹال کر کے کرو کروائیں گے ادھر آجیں جی اس طرف سے آجیں اب آجاتے ہیں اس طرف اچھا اس کو ستھیا آپ نے جو ہے اس سرما پول کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو چیک کرنا تھا کیلیبریشن کرنی تھی اوپر اور نیچے جو ہے سرما پول ہی لگا کے آپ نے استعمال کرنا ہے انتہائی زبرت سا آپ نے سیٹ اپ پر چیز کیا ہے انکیویٹر پرس بروڈر پرس حیچر یہ ویسے میں نے جالی اسی طریقے سے ویسے رکھی ہوئی ہے میٹر میں ٹیمپریچر وغیرہ کلیبریشن کر رہا تھا اس کے لئے اچھا اس کے بعد یہ دیکھ لیں سر یہاں پہ آپ نے انڈے رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اسیسریز ہمیں مل گئی ہیں چینلنگ تارچ ہو گئی یہ ربڑ اس کی جو پانی کی ٹینکی ہے اس جگہ پہ نیچے جو لگی ہوئی ہے اس کے لئے دو ربڑیں آپ کو ایکسٹر ملیں گی ایک اس پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی یہاں پہ یہ لگا دیں گے آپ ٹھیک ہو گیا اور ایک پانی والی بوتل بھی آپ کو اس کے ساتھ ملے گی پانی والی بوتل سٹاپ کرنا ذرا اس کو اچھا یہ ساتھی اس کی جو ہے پانی والی بوتل یہ تقریبا ڈیڑھ بوتل اس میں ڈالے گی تو یہ وارٹر لیول انڈکیشن بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے آپ کو انڈے آپ اسی پہ رکھیں گے جیسے بچہ نکلے گا جو بچہ آپ کا نکلتا ہے خوشک ہوتا جاتا ہے آپ ساتھ اٹھا کے اس میں شفٹ کر دیں گے یہاں پہ ٹیمپریچر ہمارا 37 38 ہوگا یہاں پہ ہمیں 35 بروڈر میں چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہی آپ نے رکھنا انشاءاللہ کو بریشان نہیں ہوگی جس بچے کو سردی لگی جی وہ بلپ کی نیچھی آ جائے گا جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ دائیں بائیں گھومتا رہے گا کھیلتا رہے گا اور اس کے بعد جو ہے ناکی ڈیڑھ بوتلیں تیمپریچر ہم نےٹ کر دیا ہے 38 پہ تیمپریچر اور 60 پہ ہماری ہمشری سی 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 دی رہے گی خود ہاتھ بھی میں انسلاتی ہے strategy